اسلام علیکم رانہ حالیس پاکستان پروپٹی لیڈر بیری اٹرون کراچی سے ناظرین آج میں ریٹ انیلسیز کروں گا ریڈی ٹو موپ راپٹی کے چاہے وہ اپارٹمنٹس ہیں ویلاز ہیں اور ان کے اوپر میری آج کی ویڈیو ہے وہ لوگ جو بیری اٹرون کراچی میں موپ ہونا چاہتے ہیں بڑی چھوٹی فیملیس کے ساتھ تو آج میری ویڈیو لوگوں کے لیے ہے کہ آج کی جو ریٹس ہیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپارٹمنٹس کے اوپر ٹو بیڈ، ٹری بیڈ، فور بیڈ اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ نو سو پچاس، بائی سو پچاس، اٹھائی سو پچاس کے اپارٹمنٹس دیئے گئے ہیں بیری کی طرف سے اور سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے یا فیملیز جہاں پہ رہتی ہیں جہاں پہ فلی امینیٹیز ہیں وہ پھر سن نائنٹین کے اپارٹمنٹ ہیں سیکنڈ بیریہ ہائٹس وان ٹو کے اپارٹمنٹس آتے ہیں ٹیسکون بھی اب جو ہے انہوں نے پوزیشن دے دی ہے ٹیسکون میں بھی اب ٹو بیڈ اپارٹمنٹ یا وان بیڈ اپارٹمنٹ لے گی رہ سکتے ہیں تو دو ہزار انیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک پانچ سال کا میں ریڈ انیلسز کروں گا پانچ سال پہلے کیا ریڈ تھا یہ پانچ سالوں میں کیا تبدیلی آئی ریڈ اب کوئے ہیں ڈھون ہوئے ہیں اور ابھی ریڈ نو کیا ریڈ چل رہے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو ہزار انیس کی دو ہزار انیس میں جو پرائسیس چل رہے تھے اپارٹمنٹس کے وہ تقریباً کوئی آپ سمجھ لگے پچاس سے پچپن لاکے بریکن میں آپ کو ویڈ کی اپارٹمنٹ جو ہے وہ مل رہے تھے ٹو بیڈ ٹری بیڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ چالی سے لے کے ایک کروڑ پچاس پچپنٹ تک جو ہے وہ اپارٹمنٹ مل رہے تھے تو ویڈ کی بات کرتے چلے تو ویڈ کی ریڈ بھی یہ تھے کہ ستر اسی نبے کی بریکن میں آپ کو چابی کے ساتھ دو سو پینتیس گرز کا ویڈا مل رہا تھا بنا بنا ہے ریڈ مو تو دیکھتے دیکھتے ہیں پانس حلوں میں ریڈ جو ہیں وہ بڑھتے چلے گے اور ابھی دو سو پینتیس گرز کا ویڈا کم سے کم آپ کو چابی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چالیس ایک تیس چالیس کی بریکن میں مل رہا ہے اور 235 گز کا اور سپورٹشٹی کی بات کرتا چلوں 350 گز پہ سپورٹشٹی ویلاز بنے ہوئے ہیں سپورٹشٹی ویلاز میں رائیڈ نو پرائسی جو ہیں وہ 180, 190 کے بٹوین جن رہے ہیں جو پانچ سال پہلے آپ کو 130, 35 یا 40 کے بٹوین آپ کو چابی کے ساتھ ویلاز مر رہے تھے تو کئی اتار چڑھاؤ پانچ سالوں میں دیکھے گی اور ابھی دو سال ہو گئے ہیں مارکی سوسط روی کا شکار ہے یا یوں کہنے جو جمپ آیا تھا دوہزار اکیس میں اور بائیس میں وہ جمپ نہیں ہے یا وہ ریٹ نہیں ہے ریٹ کافی پیک پہ جا کے نیچے آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ریٹ دوبارہ واپس کب اس ریٹ پہ جائیں گے یا اس پیک پہ جائیں گے آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا دیکھیں مارکیٹ میں جب بھی ریٹ اوپر جاتے ہیں اس کے پیچھے جو میر ریزن سولڈ ریزن ہے انویسٹر جو ہے وہ بہریہ میں ان کر جاتا ہے یا پراپٹی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی سوسائٹی میں جب ان کرتا ہے پیسہ لے کے تو پراپٹی کے ریٹ جو ہے وہ شوڈ کرتے ہیں ابھی جس طرح بینکوں کے انٹرس ریٹ جا رہے ہیں ابھی ریشنڈیم نے دیکھا کہ دو ڈائی پرسنٹ کم ہوا ہے بینک انٹرس ریٹ نیچے کیا ہے تو اس سے پراپٹی کو بڑا اچھا فائدہ ہوا ہے اور لوگوں میں یہ سوچ بن گئی ہے ہے کہ اب بینک جو ہے وہ ریٹ اپنا نیچے گرائیں گے انٹرس ریٹ اور ہم نے یہاں سے پیسہ نکال کے پراپٹی میں انویسٹ کرنا ہے دیکھیں ایک سو انڈسٹری جو ایک سائٹ پر رکھنے اور ایک پراپٹی کی جو انڈسٹری ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھنے ریل سٹیٹ کی تو ان سو پر باری ہوگی ایک انڈسٹری بینک جو گورنمنٹ کا ریونیو ہے وہ ایک انڈسٹری اتنا کٹھا کر لیتی ہے جتنی یہ سو انڈسٹری مل مل کے جو ہے وہ نہیں کر پاتے تو یہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو لیکن ایفیکشن فگر پر جاتے ہیں ابھی دیکھیں حالات مارکیٹ میں بہتر ہو رہے ہیں ریڈی ٹو مو پراپٹی کو لے کے پچھلے چند چھ ماہ یا سات ماہ پہلے کی میں بات کروں تو پچھلے سکس میں ریڈی ویلا آپ کو جو ہے وہ کم سے کم دو چالیس کا ملتا تھا آج کی مارکیٹ میں آپ کو وہی ویلا جو ہے وہ دو ستر دو اسی کا مل رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اب بینکوں کے انٹرسٹرین نیچے آئیں گے اور آ بھی رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے یہ حقیقتاً ایسا ہی ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ بائنگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے کافی عرصے سے جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا تھا کہ جب مارکیٹ تھوڑی بہتر ہو جائے گی سٹیبل ہو جائے گی ہم چیزوں کو تب بائنگ کریں گے تو وہ جو چیزیں تھیں وہ ان کی ہاتھ سے یا ان کے پانچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں چھ سات ماہ پہلے ریڈ جو ہے وہ انہیں اور اب میں تقریباً کو تیسے چالیس لاکھ روپے گا فرق آ چکا ہے ریڈی ٹو مو پراپٹی میں جو کما ہے یہ پرائیویٹ ویلاز بنے ہوئے ہیں اگر ریڈی ٹو مو پراپٹی بہریہ ہومز کی بات کرتے چلیں تو یہ جو مچور پراپٹیز ہیں جس میں پریسن نینٹین کے اپارٹمنٹ آتے ہیں بیریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ آتے ہیں اکبال ویلا قائد ویلا ٹوئنٹی سیون تھرٹی ون سپورٹ شیڈی اور پیراڈیز کی یہ جو ویلاز ہیں یہ مچور پراپٹیز ہیں یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں یہ فیملیز جو ہیں وہ رہائش پزیر ہیں اور رہ رہی ہیں ان میں دیکھیں جو ڈیفرنس آیا ہے ان پانچ سالوں میں ایک دم سے مارکٹ جو ہے وہ گوسٹ اپ ہوئی ہے ریڈ جو ہیں میں سمجھتا ہوں ستر سے اسی لاکھ جو ہے وہ اوپر گیا ہے ویلاز کا ریڈ سپورٹ شیڈی ویلاز آج کی مارکٹ میں آپ کو ایک ستر اسی کا مل رہا ہے تو تب آپ کو دو ستر دو اسی کا مل رہا تھا تین کروڑ کا بھی ہم نے ویلا سپورٹ شیڈی بھی بیچا ہوا ہے دوہزائے اکیس کے بعد کر رہا ہوں میں تو اس کے بعد جب ریڈ نیچے آئے ہیں آتے 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 ایک دم سے جو ہے وہ ایک ستر ایک اسی پہ جو ہے وہ وہی بے بریک ہیں پچھلے کچھ عرصے سے یہیں پہ ریڈ رکا ہوا ہے اس سے نیچے نہیں آیا تو جو لوگ پراؤپٹی لینا چاہتے تھے تو وہ اب بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ریڈ جو ہے سٹیبل ہو ہوا ہے انڈ یوزر ہر ٹائم ہر لمحہ مارکٹ میں موجود ہوتا ہے اس کو ریڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس کو پرائسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس نے اپنی پراؤپٹی کو بائی کرنا ہے اور اپنی لیونگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے کوئی بھی بجٹ آپ کا آتا ہے کسی بھی کوئی بھی چیز آپ لینا چاہتے ہیں تو ابھی ٹائم ہے آپ گریڈ ایڈ ویمو پراؤپٹی لے سکتے ہیں اور لاست میں بات کر لیتے ہیں کہ ریڈ کب بہتر ہوں گے ہر بندہ ہر انسان ہر وہ لوگ جو بہریہ میں انویسمنٹ کیے ہوئے ہیں یا بہریہ میں گھر لیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی پراؤپٹی ایز انویسمنٹ یہاں پہ پرچیز کیوئے خاص طور پر وہ لوگ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ بہریہ کے مارکی کب بہتر ہوگی دیکھیں جو چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں ایک تو میں نے آپ کو بینک انٹریسٹ ریٹ یہ ایک مین پوائنٹ ہے مین ریزن ہے کہ پراؤپٹی میں دوبارہ سے جم پائے گا بہتری کی طرف جائے گی جب ان بینکوں کا انٹریسٹ ریٹ نیچے آ جائے گا سیکنڈ ملیر دوہزار پچیس میں جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے اور یہ ڈیلیور ہوگا کچھ ہو بھی گیا ہے قیدہ بہت سے لے کے وہاں سے چلا ہے اور یہاں پہ جب یہ کٹھور کو ایز زیرو پوائنٹ سے چلنے والا جو ہے وہ ملیر ایکسپریس وے کٹھور پہ ختم ہوگا دیکھیں کٹھور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک سائیڈ پہ بہریہ ہے دوسری سائیڈ پہ ڈیلیور ہے اور ایم نائن ہائیوے کی اوپر سب سے بڑی دو سوسائٹیز یہ ہی ہیں بہریہ اور ڈیلیور ہے تو اسی چیز کو ان دونوں بڑی سوسائٹیز کو جوڑنے کے لیے یا لنک کرنے کے لیے شہر سے یہ رستہ یا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو اس سے میں یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سیس کمپلیشن کے بعد جب یہ پریشنل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان دونوں سوسائٹیز کے جو ہے وہ صورتحال بہت بدل جائے گی ریڈ میں آپ دیکھئے گا پرائیسز میں اتنا جمپ آئے گا کہ ہماری سوچ ہے تو جب یہ چیزیں ہمارے بہتری کی طرح جاتی نظر آ رہی ہیں تو یہ لوگ جو لوگ بہریہ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ چیزیں بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھا ڈائی میں آپ اپنی انویسمنٹ کو لے کے آئیں ٹیم پی پیل سے رابطہ کریں نمبر ہمارے نیچے مینچن ہو گیا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن کیوری آپ نے لینی ہو تو آپ میرا نمبر نیچے مینچن اپنا بہت سارا خیال رکھیں دوم یاد رکھیں اللہ حافظ